ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرین اروج سے کہتی ہے کہ تم اب کیا کروگی اروج کہتی ہے کہ میں کروں گی نہیں بلکہ میں کر چکی ہوں میں سلمان ادریس اور شائستہ آنٹی پہ کیس کر چکی ہوں اور اب ہماری ملاقات سیدھا کوٹ میں ہی ہوگی یہاں پہ ادریس اور سلمان کو مل جاتا ہے کوٹ کی طرف سے نوٹس سلمان پوچھتا ہے ادریس سے کہ کس چیز کا نوٹس ہے تو ادریس بتا دیتا ہے سلمان کو کہ اروج نے نوٹس بجھوایا ہے جائداد پر اپنی ملکیت حاصل کرنے کا سلمان کہتا ہے ادریس سے کہ ہم لوگوں نے کتنی کوشش کی اروج اور اس کے رشتہ داروں پر کابو پانے کی لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہو سکا آخر وہی سب کچھ ہوا جس کا ہم لوگوں کو ڈر تھا اروج نے کیس کا دعویٰ بول دیا شائستہ ہو چکی ہے پریشان کہ ہم لوگوں نے اروج کو کتنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اروج اپنے حق کی خاطر آواز اٹھا بیٹھی ہے یہاں بھی مہرین اروج سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے محالفین ہمارے خلاف کھڑے ہیں ہمیں ان سے بچ کر قدم رکھنا ہوگا اروج کہتی ہے آپ نے تمام طرح محالفین کے نام لیا ہے لیکن آپ نے سلمان کا نام نہیں لیا تو اروج کہتی ہے کہ سلمان بھی ہمارے محالفین میں سے ہی ایک ہے اروج کہتی ہے کہ میں اب اپنی بیٹی اور اپنی ماں کا حق لے کر ہی رہوں گی اروج کہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا تم جانتی ہو کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پہلے ہی بہت غلط کر دیا ہے پہلے انہوں نے ماسٹر شویب پر حملہ کروایا پھر تم پر بھی حملہ کروانے کی کوشش کی لیکن تم قسمتی سے بچ گئی اور گولی ماسٹر شویب کو لگ گئی اور ماسٹر شویب کو انہوں نے پولس میں بھی ارسٹ کروا دیا اب تم کیا چاہتی ہو کہ کیا کچھ ہو اروج کہتی ہے مہرین کے امی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آ بس میرا ساتھ دیں میں آ اپنی بیٹی کو اور آپ کا حق حاصل کرنا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں یہاں اروج کوٹ میں جج کے سامنے کہتی ہے میں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیس دائر کی ہے اپنے تایا اور اپنے تایا کے بیٹے پر ان لوگوں نے ہماری ملکیت پر قبضہ جمع رکھا ہے انہوں نے ہماری تمام تر پروپرٹی کو اپنی قابض میں رکھا ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ میری جتنی بھی پروپرٹی ہے میرا حق ہے وہ مجھے واپس دیا جائے میری ماں کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے میرے تایا کو آفس سنبھالنا پڑا کاروبار سنبھالنا پڑا لیکن اب ان لوگوں نے پوری طرح سے میرے کاروبار پر حملہ کر دیا ہے تو لہٰذا ہمارا حق ہمیں واپس دلا جائے تو کیا ہوگا آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں